کلپ نمبر 264 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 سے لے کر 94 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ وَتَوَلَّئِتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ترجمہ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور حشیار رہو پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا تمہیں حکم دیا اور جس کام سے منع کیا اس میں ان کا حکم مانو اور احکامات اور ممنوعات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ڈرو پھر اگر تم اس سے مو موڑ دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا اور جس سے منع کیا گیا تو جان لو کہ اس سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے بلکہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے کہ تم اپنے اعراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قعموا اذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا آمنوا ثم متقوا آمنوا ثم متقوا احسنوا ترجمہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیکیاں کریں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں یہ آیت مبارکہ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے پہلے وفات پا چکے تھے اور چونکہ شراب حرام نہ تھی تو وہ پی لیا کرتے تھے جب ان کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی فکر ہوئی کہ ان سے شراب کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں نیز جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان دیگر شہروں میں موجود ہیں اور انہیں اس بات کا علم ابھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام قرار دے دی ہے اگر وہ اس لاعلمی کے کچھ عرصے میں شراب پی لے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے ان کے حق بیائیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے کچھ کھایا پیا وہ گناہگار نہیں اسی طرح جنہیں حرمت کا حکم نازل ہو جانے کا علم نہیں ان پر بھی حکم کی معلومات ہونے سے پہلے شراب پی لینے کی صورت میں کچھ گناہ نہیں اس آیت مبارکہ میں لفظ اتقاؤ جس کے معنی درنے اور پریز کرنے کے ہیں تین مرتبہ آیا ہے پہلے سے مراد شرک سے بچنا دوسرے سے مراد تمام حرام کاموں اور گناہوں سے بچنا اور تیسرے سے مراد شبہات کا ترک کر دینا ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلے سے مراد تمام حرام چیزوں سے بچنا اور دوسرے سے اس پر قائم رہنا اور تیسرے سے مراد وحی کے نازل ہونے کے زمانے میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا ہے بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ پہلے بھی گناہوں سے بچتے رہے ہو اور اب بھی بچتے رہیں اور آئندہ بھی بچتے رہیں یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ تَنَالُهُ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ تَنَالُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ ایمان والو ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے من دیکھے ڈرتے ہیں پھر اس ممانعت کے بعد جو حد سے بڑے تو اس کے لیے درتناک عذاب ہے لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا چھے اجری جس میں ہدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اس سال مسلمان حالت احرام میں تھے اس حالت میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ شکار کیے جانے والے جانور اور پرندے بڑی کسرت سے آئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے اتنی کسرت تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے انہیں ہتیار سے شکار کر لینا بلکہ ہاتھ سے پکڑ لینا بلکل اختیار میں تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں حکمِ الٰہی کی پابندی میں ثابت قدم رہے اور حالت احرام میں شکار نہ کیا اس سے صحابہ اکرام کی عذابت بھی ظاہر ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی گناہ کے اسباب و بواقع جس قدر کسرت سے موجود ہوں ان سے بچنے میں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے جیسے نوجوان کو تقویٰ و پرہزداری اور پارسائی کا ثواب بوڑے کی بنسبت زیادہ ہے یوں ہی جو برے لوگوں کے درمیان بھی نیک رہے وہ نیکوں کے درمیان نیک رہنے والے سے بہتر ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کا واقعہ بھی اس بات کی قوی دلیل ہے لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ان باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر یا گناہ کی جگہ جا کر نیک بننے کی کوشش کرے تاکہ زیادہ بڑا متقی بنے بلکہ حد تل امکان ایسی صحبت اور مقام سے بچنا ہی چاہیے کہ زیادہ تقوی کی امید پر کہیں اصل ہی سے نہ جاتے رہے